موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والقعیشت والاکرام علی نبیج المغیشت والرسول المسدد والمحمود الامجد النبیج الامیج المکیج المدنیج القرشیج آشمیج ابتعیج مولانا و مولا فقلین جدل حسن والحسین بالقاصب محمد آمد صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم ثم صلی اللہ علیہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن إلى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینا یخشونا س Southeast ویخشونا 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 Poor وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عذاب کی آیت نمبر امتانیس جس میں پر بردگار آنم مدھ کر رہا ہے انفراد کی جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے احکام کو اللہ کے دین کو ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں آتی ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں جاتے یہ صوتیں جن افراد کے اندر ہیں ان کے لئے اللہ نے کہا کہ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ ان کے حساب کے لئے کافی ہے اللہ ان کو عجل دینے کے لئے کافی ہے میں نے ارز کیا یہ آتھارٹی اسلام نے ہر ایک کو نہیں دی کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا اللہ کو اس کا اعتقاد ہو اللہ کی وہ اطاعت کرتا ہو ذکر خدا سے دور نہ اور کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ صرف ذکر کافی نہیں ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے کسی کو سورہ علی عمران میں کہا گیا اِنَّا فِي خَلْبِسْ سَمَاوَاتِ بَلَا وَقْتِ لَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارَ لَا آیَاتٍ لِهُ لِلْحَرْبَادِ دیکھو زمین اور آسمان کی پیدائش میں اسی طریقے سے رات و دن کے آنے جانے میں کبھی رات ہے کبھی دی اس میں صاحبانِ خِلَد صاحبانِ عَقْل یعنی اُلُو الْحَلْبَادِ کے لیے نشانی ہے قرآن کی استعلاح میں اُلُو الْحَلْبَادِ صاحبانِ عَقْل صاحبانِ خِلَدْ آئِقُون تو اس آئے کریمہ کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو اکیانوے علی اللہ اس میں بیان کیا گیا لَبِنَا يَزْقُرُونَ اللَّهَ قَيَامٌ بَقُرُودَ وَعَلَجُمُلِينَ صاحبانِ عَقْلُقُونَ ہیں جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں پیٹ جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب تنہائیوں میں اپنے بستر پر اپنے پہلوں کے بل لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں مجھے تفق کروں فی خلق السماواتِ بَدَانَ اور زمین و آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پر وردگار تو نے نہ زمین کو بیکار پیدا کیا ہے اور نہ آسمان کو بیکار پیدا کیا ہے سبحان کا پاک و پاکیزہ ہے تری ذات فَغِنَا عَضَابَنَّا رُدگار ہم سب کو عذابِ جہنم سے بچائے تھے تو عزیزو ذکر بغیر فکر کے بیکار ہے اور فکر بغیر ذکر کے ناکارہ ہے خافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق ذکرِ الٰہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ والا ہے اگر ذکرِ الٰہی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو میں نہیں سوچتا کہ وہ تلقی کر سکے جنت میں جا سکے یا دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے میں نے یہ آئی کریمہ کل پڑھی تھی کہ اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ دنیا میں اگر کوئی شئے انسان کو آرام دے سکتی ہے اس کے دل کو سکون دے سکتی ہے تو وہ ہے ذکرِ الٰہی چاہتے ہیں سورِ حَشْرِ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَعَنْسَاهُمْ عَنْقُسَاهُمْ اے مسلمانوں اے مومنوں ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے چونکہ نتیجہ کار یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کے اندر یہ صفت پیدا کی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اور کیسے وہ انسان بڑا ہی بے حص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اللہ نے سزا کیا دی کہ تم مجھ کو بھول گئے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے تمہاری عرضش کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے تمہاری عظمت کیا ہے سب بھول جاؤ گے کیونکہ تم مجھ کو بھول گئے اور شاید اکثر افراد کے ساتھ یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان سے انہی کو بھولوا دیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے وہ ہاتھ چڑھایا فوراں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی ملیڈیا ہو گیا قائد میں بیس کو دکھایا جائے انڈی کو دکھایا جائے اور کوئی مرس ہو گیا کہنے پیسے کی فکر نہیں آئے چاہے جتنا پیسہ لگ جائے آپریشن کرنا ہے ڈاکٹر صاحب تو آپریشن کر کے ہمارے اس جسم کو ٹھیک کر دیں چاہے یہ جسم کی بیماری کے لیے پریشان رہتے ہیں جسم صحیح صادق ہونا چاہے ان جو افراد اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر وہ اپنی روح کی بیماری کو بھی بھول جاتے ہیں نفاتی بیماری روح کو لگ گئی انہیں فکر ہی نہیں ہے حسد کی بیماری روح کے اندر اتر گئی انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں نماز چھوڑنے کی بیماری لگ گئی انہیں کوئی فکر نہیں ہے چونکہ یہ بیماریاں جو روح کی ہیں ایک ایک بیماری کی بدورت ایک ایک ہزار سال شاید جہنم کے اندر رہنا کتا ہے لہٰذا یہ جسم کو ٹھیک کر آ رہتے ہیں اور جہاں سے روح ٹھیک کرنے کا مسئلہ آتا ہے اس کے علاج کا مسئلہ آتا ہے وہاں سے کنجوسی شروع کر دیتے ہیں بوخلک شروع کر دیتے ہیں جسم کے علاج میں ایم ڈی دیکھتے ہیں ایم می بی ایس دیکھتے ہیں لیکن روح کے علاج کے لیے جو آلی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو میں کم پیسے میں کام چل جائے گا پیسہ بچا لو شاید جہنم میں جانا پڑے نہیں عزیزو یہ وہ چیز ہے کہ فانسا ہم انفسا ہم یہ روح کے معالجے کو بھول گئے ہیں لہذا اصل ہی ہے کہ ہمارے روح کا علاج ہونا چاہیے نفات کی بیماری اس سے دور ہونا چاہیے قاتل رحم کا مرض اس سے دور رہنا چاہیے حسد کی بیماری اس سے دور رہنا چاہیے اور اس کے لیے علم الدین کے ایسے ایم ڈی کی ضرورت ہے جو مرض کو پہچانے اور اسی لحاظ سے اس کا علاج کریں اللہ تعالیٰ نے جنابِ دعوت کو مخاطب کر کے کہا کشا کو لگائے امامِ جعفرِ صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حدیثِ قدسی کو اپنی زبانِ مبالک سے نقل فرماتے ہیں اللہ نے جنابِ دعوت کو مخاطب کر کے کہا اے تعالیٰ بی ففرہ وَبِذِكْرِ فَتَلَزَزْ وَبِنْنِعْمَدِ فَتْنَعَمْ علانکہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں منانی ہے اکڑنا ہے تو بی ففرہ تم میرے ذریعے خوشیاں مناؤ میرے ذریعے ففر کرو ففر کرو ہمارے پاس اللہ ہے وہ پنی چیزیں ہیں تو پوچھیں آپ کے پاس کیا ہے صاحب کہ ہمارے پاس اللہ ہے اللہ نے کہا تعالیٰ مکان پر فخر مت کرنا کہ اتنا بڑا محل بنا دیا ہے سوالیوں پر فخر مت کرنا کہ سر سے اچھی سوالی شہر میں میرے پاس ہے نہیں بھی ففرہ اگر فخر کرنا ہے تو یہ فخر کرو کہ ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس نہیں کیونکہ جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے اور جس کے پاس اللہ نہیں ہے تو سوچتا ہوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ سوالی اللہ سوالی اللہ سوالی اللہ سوالی اللہ سوالی اللہ و بذکری و تلزز داود اگر لززت اٹھانی ہے ذائقہ لینا ہے تو میرے ذکر کی لذت سے لذت اٹھاؤ یا اللہ کہو سبحان اللہ کہو ماشاء اللہ کہو وَبِبُنَاجَاتِي وَبِبُنَاجَاتِي فَتَنَعَام اور میری مناجات کی نعمت سے برورتا کہو فخر کرو کہ اللہ ہمارے پاس ہے فخر کرو کہ ہم ذکرِ الٰہی کر رہے ہیں فخر کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اس سے مُناجات کرتے ہیں اس نے توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس نے توفیق دی ہے کہ آدھی رات میں اٹھ کے ہم تعجد پڑھتے ہیں اس بات پہ فخر کرو شکر بھی کرو اس کا اس بات پہ البتہ یہ شیطان صاحب جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ دن میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں مولانا ہم اللہ کا اتنا کام کرتے ہیں یہ فلا کام ہے میرا درسال سے پسا ہو بھائے علی نہیں ہو رہا ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ لبائک نہیں کہتا جواب نہیں دیتا لکھا ایک شخص تھا جسے اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ آدھی رات کے بعد اٹھ کے سکرِ الٰہی کرتا تھا تحجد پڑتا تھا یا اللہ یا اللہ کہتا تھا ایک زمانہ اسی طریقے سے گزر گیا شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اے بد وقت اتنی دن سے یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے لیکن آج تک کیا تیرے اللہ نے لبائک کہا تیرے یا اللہ کہنے کا جواب دیا یہ وسوسے میں پڑ گیا اس رات عبادت بھی نہیں کی صحیح تو آئے ہم اتنے دن سے یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن آج تک اللہ کی آواز نہیں آئی لبائک یا عبدی اگرے عبد لبائک رات میں سو گیا خواب میں دیکھا جناب خضر آئے اور کہتے ہیں اے میں نوہ تجھے کیا ہو گیا تُو نے ذکرِ الٰہی کو کیوں چھوڑ دیا کہا خضر نبی بات یہ ہے میں ایک مدد سے یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن اللہ یا عبدی نہیں کہہ رہا ہے اے میرے بندے اللہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے تو اللہ کو ہم کیسے بکا رہے ہیں کہ وہ ہماری سنہی نہیں رہا ہے ایک مرتبہ جناب خضر نے کہا تُو اس شیطانی وزوزے کو چھوڑ دے تُو سمجھتا ہے کہ درو دیوان سے آواز آئے گی لبائک یا عبدی لبائک یا عبدی نہیں یہی اللہ نے جو اپنے ذکر کی توفیق تجھ کو دی ہے یہی اللہ کا لبائک کہنا ہے اللہ رہ سلام 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 بی فخرہ دعوت اگر اکڑنا ہے فخر کرنا ہے تو اس بات میں فخر کرو ہمارے پاس اللہ کی ساتھ ہے ہم اللہ والے ہیں ہم ذکر اللہ والے ہیں ہم اللہ کی یاد میں مجھگون رہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑ دیا ہے جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہ بہت سے کمزرکوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لکھا ایک عابد تھا بل اسرائیل کا ایک عابد تھا اس نے سہرہ میں پہاڑی پہ ایک مابد بنا رکھا تھا ایک مدت تک اس نے اللہ کی عبادت کی ایک زمانہ تھا یہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اس کا کھانا اللہ کی طرف سے آنے لگتا تو اس نے گاؤں کو چھوڑی دیا تنہائی ہے سہرہ ہے پالی کے اوپر ہے بہترین جگہ ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو صبح کو ناشتہ آ گیا تو پہر میں کھانا آ گیا شام میں کھانا آ گیا کھاتا رہا اللہ کی عبادت کرتا تھا ایک دن اس عابد کا اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا صبح کا ناشتہ نہیں آئی عابد جب عبادت سے پاریب ہوا مڑ کے دیکھا دیکھا ناشتہ نہیں ہے پھر عبادت میں مصروف ہوگی زہر کا وقت آیا عابد اور بھوکا ہوا مڑ کے دیکھا زہر کے وقت بھی تو بہر کا کھانا نہیں آئے پھر عبادت میں مصروف ہوگیا نماز عیشہ کے بعد مڑ کے دیکھا پھر کھانا نہیں آیا پھر عبادت میں مصروف ہونا چاہہ رہا تھا دل میں خیال ہوا میں بھی تو اللہ کا بنتا ہوں میرے پاس پیٹھ ہے جسم آئے مجھے بھوک لگی ہے چلو چلتے ہیں شہر کے اندر کاؤں کے اندر اور کسی سے کھانے کا مطالبہ کرتے یہ دیکھئے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی کا امتحان لے بھائی آج سٹوڈنٹ افراد دی بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ انتحان میں کوئی گھومتی والا نہیں بیٹھتا ہے انتحان میں وہی بیٹھتا ہے جو سکول کا ایسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو انسان کو شکر کرنا چاہیے اگر پریشانی آ جائے کہ خدا نے اس لائے سے سمجھا کی میرا انتحان لے لیا اب یہ آبید کی انتحان کی گھڑی تھی آبید صاحب شہر کے اندر آئے ایک دورتمنگ کا گھر کھٹ گٹ آیا وہ نکلے کیا پاتے ہیں آبید صاحب کا بات یہ ہے رہتا ہے اللہ کی آنکھوں بھول چوک ہو گئی ہے ایک سمانے سے میرا کھانا اللہ کی طرف سے آ رہا تھا لیکن تین وقت ہو گئے نہ صبح کا ناشتہ آیا نہ دوبائل کا کھانا آیا نرات کا کھانا ہے لگتا ہے کچھ بھول چوک ہو گئی ہے یہ کہہ کیا چنپ ہو گئے اس دورتمنگ انسان نے کہا آبید صاحب کوئی بات نہیں ہے آپ اب لاغے بندے ہیں آپ کو کھلانے سے رسک میں اضافہ ہی ہونا چندی سے وہ گھر کے اندر گیا چند روٹیاں لاغے آبید صاحب کے آوالے کرتا آبید نے روٹیوں کو لیا اور زہرہ کی طرف جو عبادت گاہ اس کی دیو اس طرف چند پڑا لکھا ہے آبید جب جاڑ آتا تو اس صاحب خانہ کا ایک کھتا تھا کھتے نے جب آبید کے ہاتھ میں روٹیاں دیکھی تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا آبید نے دیکھا کھتا میں نے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو روٹی کا ایک ٹھوڑا تھوڑا اس کے سامنے پھیک دیا جس کے مالک نے مجھے روٹی دیا ہے یہ کھتا اسی کا تم بھی تھوڑا سکھا کھتے نے روٹی کھائی تو مزا آ گیا وہ بھی بھوکا تھا آبید نے سمجھا تھا کہ آدھی روٹی کے بعد کھتا میرا ساتھ چھوڑ دے گا کھتا پھر پیچھے پیچھے ہو لیا آبید نے اور تھوڑا سی روٹی دے دی کھتے نے پھر کھایا پھر ساتھ ساتھ ہو لیا آبید اپنے مابت کھتے کی طرف چلتا تھا کھتا پیچھے پیچھے آتا تھا اور یہ روٹی دھوڑ دھوڑ کے دیتا تھا یہ آبید جب اپنی عبادت کا کے پاس پہنچا تو دیکھا میرے ہاتھ میں صرف ایک روٹی بچی ہے پھر بھی کھتے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا آبید سمجھ گیا جب تک میں اس روٹی کو چھوڑ نہیں دوں گا کھتا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا آبید نے وہ روٹی بھی اٹھا کے کھتے کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگا تو عجیب زلیل کھتا ہے جب تک تو نے میری ساری روٹیوں کو کھا نہیں لیا تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا چونکہ عزیزو یہ منزلیں امتحان تھی ایک مرتبہ کتا بزبان فصیح گویا ہوا اس نے کہا آبید زلیل میں نہیں بلکہ زلیل تو ہے آبید نے گھبرا کہ کہا وہ اس طریقے سے سن میرے مالک نے تین دن سے مجھے کچھ نہیں دیا ہر روز رات میں کھانا دینا مجھے بھول جاتا ہے لیکن میری غیرت کا تحاظہ یہ تھا میں نے اپنے مالک کا بھرم رکھا میں کسی دوسرے کے دروازے پہ نہیں گیا اور تیرے مالک نے تیرا امتحان لیا تین وقت کا کھانا تجھے نہیں ملا تو غیروں کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے پہنچ گیا آپ خود سمجھنے زلیل میں ہوں یا زلیل تو ہے بھی ففرہ تاوود میرے اوپر ففر کرو تو میں تمہارے پاس موجود ہوں اور میرے ذکر کے ذریعے لذت حاصل کرو دنیاوی لذت میں گرفتار مت ہو ورنہ اخربی عذاب تمہارے اوپر ہتمی ہو جائے ذکرِ الٰہی سے بڑی کوئی لذت نہیں ہے اور بتا دیکھیں میں کل سے ذکرِ الٰہی ہو ذکرِ الٰہی کہہ رہا ہوں ذکر کہتے کسی ذکر یعنی شادے خودہ ذکرِ خودہ یعنی شادے ذکر کے تین اہم مرتبے کتنے تین کبھی ہوتا ہے کہ ہم ذکرِ الٰہی کرتے سبحان اللہ الحمدلہ ذکرِ الٰہی ہے لیکن ہمارے دل کے اندر بزنس کی باتیں ہیں یہ ہے ذکر کا پہلا مرتب دل ذکر کا ساتھ نہیں دے رہا ہے چونکہ دل میں تاریخیاں ہیں اور ذکرِ الٰہی نور نور و تاریخی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا زبان سے ذکرِ الٰہی پھر مرتبہ اور بلند ہوتا ہے زبان کے ساتھ دل بھی ذکرِ الٰہی کرنے رکھتا ہے سبحان اللہ پاک و پاکیسہ ہے ساتھ پر پرتگا زبان نے بھی کہا دل نے بھی کہا اللہwig اکبر یہ بھی ذکرِ الٰہی اللہ بڑا ہے زبان میں کہہ لیے اللہ بڑا ہے دل بھی کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے لیکن اگر زبان صرف کہے اور دل نہ کہے نتیجہ کیا ہوتا ہے زبان میں کہا اللہ ہو اکبر سب سے بڑا اللہ ہے دل کہہ رہے نہیں میں یہ مصیبت جو تمہارے اوپر پڑھ ہی ہے یہ سب سے بڑی ہے جس مشکل میں تم گرفتار ہو یہ مشکل سب سے بڑی ہے جب دل ساتھ دیتا ہے تو انسان جیسے زبان چاہتا ہے اللہ وقت پر کہتا ہے سمجھ میں آجاتا ہے مشکل بڑی نہیں ہے اللہ بڑا ہے مسیبت بڑی نہیں ہے اللہ بڑا ہے یہ ہے ذکرِ الٰہی کہ زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ اور تیسرا مرتبہ ذکرِ الٰہی کا یہ ہے کہ زبان کچھ بولے یا نہ بولے دل میں ہر وقت یادِ خدا رہتی کسی واجب کو دیکھا فوراً اس کو انجام دیتی کسی حرام کے باز گئے فوراً رکھ گئے ہم اس کام کو انجام نہیں دیتی ذکر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے زبان ہلے یا نہ ہلے ہر وقت انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے خدا ہم کو دیکھ رہا ہے بہت سے لوگ ہوتے جب تک لوگوں کے سامنے آئے ٹھیک ٹاک ہیں تنہائی آئی فوراً فائدہ اٹھا لیے ہمیں بہت سے نوبروں کو دیکھا مالک کیا کام کر رہے ہیں جب تک مالک دیکھ رہا ہے ٹھیک ٹاک مالک کی نظر آٹی چیز چورا لیے کیوں کہا مالک تھوڑی نہیں دیکھ رہا مالک نہیں دیکھ رہا ہے اے بہت مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے اور یہ بات میں ارزہ کروں کہ ضروری نہیں ہے کسی عالم کی بات دن پر حضر کریں ہو سکتا ہے چوپان کو چلواہا ہو اس کی ایک بات نمونہ عمل بن جائیں ابن عمر گرامتا دللا عمر ابن خطاب کے بیٹے تھے مدینہ کے فقی تھے لیکن تھوڑا سا اعتقادات میں کمزور تھے یہ ایک بردوہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے بھوکے تھے یہ بھی بھوکے تھے ان کے ساتھی بھی بھوکے تھے کیا دیکھا ہے چروہاں بہت سی بھیڑوں کو چلا رہا ہے اس کے پاس گئے ابھی کیا ایسا ہے ایک بھیڑ جو ہے ہمارے ہاتھ بیش دو اور لوگ بھوکے ہیں پیسے ہم سے دے لوں چروہاں نے کہا صاحب بات یہ ہے بھیڑیں میری نہیں میں تو ایک نوکہ ہوں اگر آپ کو بھیڑ خریدنی ہے تو یہاں سے دو میل کے فاصلے پر گاؤں رہے وہاں میرا مالک رہتا ہے اس سے جا کے خرید لو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اما مالک تمہارا یہاں تھوڑی نہ یہاں ہم ہیں اور تم ہو مالک کوڑے دیکھ رہا ہے یہ بیسے تم خود رکھ لینا ہم بھی مالک سے نہیں بتائیں گے تم بھی مالک سے نہیں بتانا بھیڑ دے تو بس ان مرتبہ اس چوبان نے اس چروائے نے دیکھا یہ تو داری والے ہیں چہرہ بھی فقی والا لگ رہا ہے نیچے سے اوپر تک ان کو دیکھا کہ آپ حجیب عالم دین ہیں آپ حجیب فقی ہیں جو فیلِ حرام کا حکم دے رہے ہیں ٹھیک ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے فَعَيْنَ اللَّهِ پھر اللہ کہاں آئے اللہ تو دیکھ رہا یہ وہ جملہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر مرتے مر گئے لیکن اس جملے کو کہتے رہے قَالَ الرَّائِ فَعَيْنَ اللَّهِ میں خطا کر رہا تھا لیکن چلوائے نے مجھے نصیحت کر دی عبداللہ گناہ کے لیے کہہ رہے ہو مالک نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جہاں سے انسان کی اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ دیکھ رہا ہے وہی سے انسان اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے سلوات پڑھے بندہ اور جب انسان اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں عبدی کلی اکلت تقول شین کن فیہ کون میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں اور جس طریقے سے میں چیزوں سے کہتا ہوں ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اسی طریقے سے تو کہے گا وہ چیز عالمِ وجود میں آ جائے تم میری اطاعت کرو اللہ کہہ رہا ہے میں کائنات کو تمہاری اطاعت پر مجبور کرتوں تم اللہ والے بن کے تو دیکھو یہی میرا تھی روایتیں کہتی ہیں کشاب الحقائل امامِ جاپرِ صادق علیہ السلام کوفِ تبلیغ کے سلسلے میں کہے گو بڑھتے ہیں جب کوفے سے واپس آ رہے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سفیانِ سوری ابراہیم ابن آدھام فلا 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 اور سے پبلک کے لوگ امام کو بدرقہ کرنے کے لئے کوفے کے پاہر تک آئے اور جس راستے سے امام کا گزر ہو رہا تھا وہاں ایک خطرناک آدم خور شیئر کہتا تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی جو ہاسدین تھے اسی راستے سے چلو اگر شیئر نے شیئر نے ان کو پھاڑ ڈالا کام ہل ہو جائے گا چونکہ جب شیئر نکلے گا ہم لوگ بھاگنے کے آدھی ہیں بھاگ جائیں گے یہ اہلیبائیت کے فرق ہیں یہ تو نہیں بھاگیں گے یہ اپنی عزت بچائیں گے عبرو بچائیں گے نتیجہ وہی ہوگا ہمارا کام ہل ہو جائے گا چلے اس راستے سے یہ شیئر کا راستہ تھا ہمیں دولی دور چلے تھے کیا دیکھا شیئر تاڑتا ہوا دور سے چلا آرہا آجاب نہیں جب شیئر کوئی دونے دیکھا تو بھاگے کوئی پہاڑی پہ چڑھا کوئی پیڑ پہ چڑھ گیا دور سے دیکھ رہے تھے امام اب کیا کرتے دلچوں دور سے دیکھ رہے تھے امام کیا کرتے ہیں سب بھاگ گئے سب فرار کر گئے امام رکھے رہے عزیزوں جن کا تعلق فرار کی نسل سے تھا وہ تو بھاگ گیا لیکن جو حیدر کروڑا کا بیٹا تھا وہ رکھا رہا لوگ بھاگ گئے امام رکھے رہے شیر آتا گا امام اس کی طرف چاہتے رہے ان لوگوں ڈوپر سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے ان کوئی بھاگنا چاہیے تا راستہ کوئی گھونڈ لیتے بچنے کے لیے ان کی طرف شیر آ رہا ہے یہ شیر کی طرف جا رہے اب تو بھائیہ شیر ان کو بھاڑ ڈالے گا لیکن لوگوں نے دیکھا جب شیر امام کے قریب آیا تو ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو امام کے قدموں سے ملنے لگا اب جو انہوں نے یہ دیکھا کہ شیر ان کا مطی اور فرما برداد ہے قریب آئے چھیکنے لگے چلدانے لگے امام نے موجزہ کر دیا امام نے کرامت کر دی امام کی اطاعت یہ شیر کرنا امام نے اس وقت جملہ کا جو تاریخی حقیقت بنا ہوا امام نے کہا سنو یہ موجزہ نہیں یہ کرامت نہیں لو اطاؤ الناس حق کا تاتہی لا عمدو علی میں نہیں اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو تو اس شیر کے اوپر اپنے بوجھ کو لا دلو گے لو اطاؤ الناس حق کا تاتہی اگر لو اللہ کی حق اطاعت کو ادا کرے جو اطاعت کا حق ہے وہیسی اطاعت کرے تو اللہ حمالو علیہ اوزہ رہم جیسے گاڑیوں پہ اپنے بوجھ کو لاتے ہیں گاڑیوں پہ نہیں بلکہ شیر کو جنگل سے پکڑ کے لاتے اس پہ اپنے بوجھ کو لاتے یہ بات یہ ہے کہ ہم نام کے اللہ حوالے رہ گئے حقیقت میں اللہ حوالے نہیں بن ہو جائے اور دل ہمارا اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ حقیقت پر واقعا اللہ بڑا ہے اس دن کائنات تیس ساری چیزیں ہماری اطاعت میں مصروف ہو جائیں یہی اللہ کہہ رہا ہے حدیث خود سے میں عبدی اے میرے بندے تو میرا ہو جاؤ میں تیرا ہو جاؤ اللہ تو جس طریقے سے میں چیزوں سے کہتا ہوں ہو جا تو بھی کہے گا وہ چیز عالم وجود میں آ جائے یہ آئیم اہل بیت نے ہم کو درست دیا کہ اللہ کو کیسے پہچانو کیسے اللہ وعدہ بنو آؤ دل اہل بیت پہ گناہ ماف ہو جائیں آؤ کشتی حسین پہ سوال ہو جاؤ انن الہسین مصبع الہدا و سفینة النجات حسین ہدایت کا چلاہ ہے نجات کا سفینہ مسلو اہل بیتی کا سفینة نوح من رکے بہا نجات ومن تخلق عنہ غرق وہا رسول فرمارے میرے اہل بیت کی مصبع سفین نوح جیسی ہے جو اس پہ سوال ہو گا وہ نجات پائیں گا ہم تو نجات پا جائیں کشتی پہ سوال ہے ہم مانتے ہی نہیں اہل بیت کو مانتے ہی نہیں بھئی نجات کا سفر بھی اپنے آزان آلیہ سے نکال دی جی نجات بہی پائے گا جو ہس اہل بیت والا اور یہ پہلے کے سالی و چابیر افراد بھی سمجھتے تھے تک تو تاج پا کر حکومت کرنا اور ہے وادث نبی بن کے امامت کرنا اور ہے علی ابن حمزہ کوفے کے رہنے والے تھے رابی آدیس ہیں چھڑی امام کے صحابی خاص ہیں ان کا بیان ہے میرا ایک دوست بنی امیہ کی حکومت میں منشی تھا اور اس نے اس پوست سے بہت غلط فائدہ حاصل کیا تھا جس کی بھراپرٹی جس کے نام چاہا پیسہ لے کے چڑھا دیا تھا اس نے حلال و حرام کی فکر نہیں کی تھی بنی امیہ کی حکومت چلی گیا بنی عباس کی حکومت آگی اب یہ چھپا چھپا پھر آگ کبھی جنگل میں کبھی سہرہ میں علی ابن حمزہ کہتے ہیں یہ شخص میرے پاس آیا چکھ میرے جان پہ جان پہ اور میں مدینہ جا آتا امام سے ملاقات کے لئے اس شخص نے کہا علی ابن حمزہ کیا اپنی امام سے مجھے ملا سکتے ہو علی ابن حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تم بنی امیہ کے منشی تھے لیکن مجھے یقین ہے کہ امام تم کو اجازت ملاقات دے دے علی ابن حمزہ اس منشی کو لے کر مدینہ پہنچے امام کی خدمت میں حاصل ہوئے تعریف کر رہے مولا یہ بنی امیہ کا منشی ہے امام نے جنلہ منشی سے اگر تم جیسے لوگ بنی امیہ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے تو بنی امیہ میں یہ مجاد نہ ہوتی کہ وہ ہم اہل بیعت کے آپ کو چھین لیں لیکن تم لوگوں نے بھیڑ لگا کر ان کی مدد کر ہمارے حق کو چھنوا دی ہمارے جد حسین کو شہید کر بات اس نے سر چھپا مولا گلتی ہو لیکن آپ رحمت للعالمین کے نواز ہیں آپ اللہ کے وہ بند ہیں جو بڑے بڑے جن کو اور بڑی سی بڑی خطا کو ماف کر دیں آپ کے در سے کوئی واپس نہیں چاہتے مولا میں اپنے گناہوں پر بشے مان میں جنت جانا چاہتا ہوں میں جنت جانا چاہتا ہوں اگر مجھے حکومت چاہیے ہوتی طورت چاہیے ہوتی تو میں بنی باست کے پاس چلا جاتا بنے بنی مئیہ کے راز کو بتا دیتا وہ کوئی نہ کوئی پوش ہم کو دے دے لیکن مولا مجھے دنیا اب نہیں چاہیے میں حقیقت سمجھ گیا ہوں مجھے جنت چاہیے مجھے آخرت چاہیے دیکھئے آنے والا شخص اہل بیت کا چاہنے مجھے اور بنیا پاس سے نہیں بلکہ اہل بیت پریغمبر سے ملے گی امام نے امام نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت چاہتا ہے تو جو کچھ میں کہوں گا اس پر تم عمل کرے گا کہا والا میں تھان کیا جو کچھ آپ کہ گا میں عمل کروں گا امام نے کہا توبہ یہ ہے جتنا مال تم نے حرام ذریعے سے کمایا ہے جس کی براورتی کو قسم کیا ہے اس کا مال اگر زندہ ہے تو اس کو بہچانتا ہے تو جا کر پرابورٹی اور پیسے کو واپس کرتے اور جس کا مال مر گیا ہے اس کا کوئی والیس نہیں ہے جیس جس مال مال ورہ مال 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 اگر کو راہ خدا میں صدقا دی اگر تو نے اس کام کو انجام دیا تو میں شاہ فال اپنے محمد اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ روز قیامت میں تجھے جنت میں تاخل کر آؤں اس نے کہا ٹھیک ہے مولا علی ابن حمزہ کہتے ہیں یہ شخص میرے ساتھ کوفے واپس آ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے سارے اموال کو جس کے مالک کو بہچانتا تھا صاحبان تک پہنچا تھا اور جس کے مالک کو نہیں بہچانتا تھا اس کی طرف سے صدقہ دے دیا پھر کہتے ہیں علی ابن حمزہ کہ چونکہ اس کی ساری کمائی حرام کی تھی لہٰذا وہ کپڑا جو اس کے جسم پر تھا وہ گھر کے اندر گزا اور کپڑے کو دیوار سے باہر پھیک دیا کہ یہ کپڑا بھی حسبی ہے دوسرے کی امانت سے دیا گیا ہے علی ابن حمزہ کہتے ہیں میں نے اس کے لئے کپڑے کا انتظام کیا کھانے کا انتظام کیا زمانہ گزرتا رہا وہ شخص بیمار ہو گیا میں اس کی اعادت کے لئے چاہتا رہا پھر کہتے ہیں جب میں آخری مرتبہ اس کی اعادت کو گیا تو وہ حالتیں احتزار دیتا اس نے جب میرے آنے کی آہت محسوس کی ففتہ آئے نئے ہیں اس نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کو کھولا میں قریب پہنچا اے انشی کیا بات ہے تو انہیں آنکھوں کو کیوں کھولا حالتیں احتزار میں آئے کیا محسوس کر رہا ہے ایک مرتبہ اس نے مسکرا کے کہا آئے علی ابن حمزہ واللہ وفا صاحب کا خدا کی قسم جو تمہارے امام نے جنت کا وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ نبھا دیا مرتبہ 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 واللہ وفا صاحب کا تمہارے امام نے جو جنت کا وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ نبھا دیا میں جنت جانا ہوں اس لیے مسکرا ہوں علی ابنے حمزہ کہتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا میں نے بس لے دیا کفن دیا تفنایا اپنے بات سادھیوں کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ میں کوفے سے مدینہ کی طرف رہا رہا ہوں تاکہ چھتے امام سے یہ بتاؤں کہ اس نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ مولا آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھا دیا علی ابنے حمزہ کہتے ہیں جب میں مدینے میں پہنچا ابھی میں نے محلے بنی عاشق میں قدم رکھا تھا کہ چھتے امام سے ملقات ہو گئی چھتے امام نے جب مجھے دیکھا میں کچھ کہنا چاہتا تھا امام نے مجھ سے پہلے کہا اے علی ابنے حمزہ میں نے جو تمہارے ساتھی سے چندت کا وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو نبھا دیا ہے عزیزو امامت اتنی سستی اور مدی نہیں ہے کہ ہر حجہ کو پکال امام بن جائے ہماری اسطلاح میں امام وہ ہوتا ہے جو اپنی امتیوں کو چندت میں داخل کرا دے ایک اور صلوات پڑے محمد 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 آپ ہوتاں سے گزاری سے تھوڑا تھوڑا ہوتا کیا جاتا ہے صلوات پڑے محمد 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 وعزیزو یہ ہے امام وفا واللہ صاحب اللہ محمد 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 خاتی تھا لیکن جب توبہ کر لیا تو امام نے اپنا کو چندت کا بات جو تھا نبات عزیزو اسی طریقے سے اگر ہم خاتی ہیں گنائک اور ہم توبہ کر لیں تو مرنے سے پہلے ہی چندت کی بشارت امام کی طرف سے ہم دے دی جو قرآن کہتا ہے جو امان دار ہیں لَهُمُ الْغُشْرَ فِلْحَيَاتِ دُنیا سکتا 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 چھ چھ بیس رجب کی رات پہ وَلِيد نے بُلَا آیا تھا امام اور امام نے صاف انکار کر دیا چملا کہا تھا مجھ جیسا حسین جیسا یزید جیسے کی بیاد کر ہی نہیں سکتا امام انکار بیاد کر کے باہر آگے لکھا ہے ستائیس رجب کی صبح امام کی ملاقات مروان سے ہوتی ہے ایک سلوات پڑھو ممت ستائیس رجب کی صبح میں مروان سے ملاقات ہوتی مروان کو بچانتے ہیں یہ مروان مدینے میں فتنے کی جڑ کا نام تا یہ مروان اس کو رسول اسلام نے مدینے سے نکال دیا تا یہ مروان جو کچھ دن پہلے مدینے کا کورنر بھی تھا پنی امیہ کا بہت خاص آدمی تھا جب سب سو 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 مدینے مروان امام حسین کے پاس ہے اے حسین ابنی علی ایک مشورہ تم دورا مت مان سو برافٹ کون سو فائدہ مروان کا دیکھئے یزید امیر المومنین اگر آپ یزید کی بیعت کر لیجئے دنیا اچھی بن جائے ماروزر ملے کئی کو حکومت مانگی گا مل جائے گی اور مذہ اللہ مرنے کے بعد چکی یزید امیر المومنین ہے آپ اس کی بیعت میں مر گے گا تو مرنے کے بعد آپ چہنم میں نہیں جائیے جنت چلے جائے یہ معاشرہ اسلامی کس حد تک گر چکا تھا کہ سردار جنت کو جنت میں جانے کا مشکلہ سردار فطرہ دے رہا امام نے جب مروان کے مو سے جملہ سنا کہ بس وَعَلَىٰلِ السلام اِسْقَدْ بُلِعَتِ الْأُمَّتُ بِغَائِ مِسْلَ يَسْید ایسے اسلام ایسے اسلام پہ دور سے سلام ہو جس اسلام کا عادی اور رہنما یزید جیسا فاز ہو فاجی میں یزید کی بیعت دی اٹھائیس رجب کی سبھائی زائرہ کا لال آمادہ بسفر جنب زینب کو اطلاع ہوئی میرا بھئی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے توڑتی ہوئی آئی کہ بھجا حسین آپ کو تو معلوم ہے نا یہ بہن بین آپ کے زندہ نکھ رہ سکتی مدینہ بہن بات یہ ہے کہ بابا نے آپ کی نسبت عبداللہ کی طرف دے دی چاہیے پہلے ان سے اجازت لیجئے پھر میرے ساتھ چلیں جناب زینب اپنے گھر آتی ہے لکھا ہے عبداللہ بیمار تھے غرودگی کا آرم تھا لیٹے اُوپے سو رہے تھے سانیہ زہرہ نے عبداللہ کو چگایا لی بس سرحانے بیٹھ کے رونا شکر کرتا جب گرم گرم آسو عبداللہ کے روحساروں پہ پڑے عبداللہ نے چونک کے آنکھیں کھول دی رو کے کہا سانیہ زہرہ رونے کی وجہ کیا ہے کہا عبداللہ تم کو تو معلوم ہے نا میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ زینب بن بھائی کے زندہ نہ رہ پائے کہ عبداللہ تمہیں بابا کی شرط یاد ہوگی نا جب ہماری شادی تمہارے ساتھ ہوئی تھی بابا نے شرط لگائی تھی اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تو زینب حسین کے ساتھ جائے گی تمہارے ساتھ نہ رہے عبداللہ نے کہا شرط یاد ہے میں آپ کو روک نہیں سکتا ہوں آپ شوق سے جائیے زینب خوشی خوشی اٹھی چند قدم چلی عبداللہ کی نعیف سی آواز گونجی سانیر زہرہ رک جاؤ زینب کا دل تہلے لگا شاید عبداللہ اپنی بیماری کی وجہ سے مجھے روکنا چاہ رہے ہیں عبداللہ نے آواز دی سانیر زہرہ آپ تنہا جا رہی ہیں آپ اکیلے جا رہی ہیں اکیلے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے اپنے ساتھ اونم محمد کو لیتی جائیے اگر کربلا کے میدان میں آپ کے بھائی حسین پہ کوئی وقت پڑھ جائے تو اونم محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا لیجی آزاد آرو یہ قافرِ حسینی کربلا آ گیا روزِ آشورہ نمتال ہوا تفترِ قربانی کھل گیا حبیب شہید ہو چکے زوہیر شہید ہو چکے قاسم شہید ہو چکے اولادِ اکیل کام آ چکی زینب کی نگاہیں اونم محمد پہ پڑھی کہا اونم محمد سب شہید ہو رہے ہیں تم ابھی زندہ ہو خدا کی قسم اگر علیہ اکبر شہید ہو گئے اور تم زندہ رہے تو یہ مات رکھو دودھ نہیں بخشے گی اونم محمد سر چکا کے رونے لگے مادر کے رامی مادر کے رامی ہم کیا کریں صبح سے کئی مرتبہ مامو جان کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے گئے ہیں لیکن جتنی مرتبہ اجازت لینے جاتے ہیں مامو جان ہم کو گلہ گلے سے لگا کے کہتے ہیں اونم محمد میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں تم میری بہن زینب کی نشانی ہو مادر کے رامی آپ ہی اجازت دلوا دیجئے جناب زینب نے کہا بچوں جاؤ پردے کے پیچھے جاؤ پھر ثانی زینب نے کہا فرزا جا میرے بھئیہ کو بنا حسین خیمہ زینب میں آئے بہن نے بھائی کے لیے مسلحہ بچھا دیا اور زینب کچھ اس طریقے سے گفتگو کرنے لگی بھئیہ حسین اس عالم غربت میں عجیب مصیبت آن پڑی ہے بھائی ایک آش عورتوں کو ازنے جہاد ہوتا تو یہ زینب اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دیتی کیا کروں بھئیہ مجبور ہوں علیو فاطمہ کی بیٹی ہوں دوسری عورتوں کی طریقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی بھائی بھائی اس عالم غربت میں خواہش کرنا چاہتی ہے اس امید کے ساتھ یہ خواہش غد نہ ہوگی امام حسین نے کہا بہن جو میامنا ہے مانگ لو جو خواہش ہے بیان کرتوں میں نے زندگی میں آج تک تمہاری خواہش کو رد نہیں کیا زینب نے جب تین مردبہ اقرار لے لیا بھائیہ میری خواہش رد تو نہ ہوگی بھئی یا میری خواہش رد تو نہ ہوگی بھئی یا میری خواہش رد تو نہ ہوگی جب حسین نے تین مرتبہ اقرار کر لیا پہن میں تمہاری خواہش کو رد نہیں کروں گا ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اون محمد نکال آؤ حسین نے دیکھا دو بچے اپنے قد سے لمبی تلوارے لے کے پردے کے پیچھے سے آئے اور حسین کے قدموں سے لپڑ گئے مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے اجرکو مرملا حسین نے روتے ہوئے زینب کو دیکھا بہن یہ کیا کا بھئی یا یہی تو آخری خواہش ہے حسین نے اون محمد کو اجازت دی خیوے سے باہت آ گئے سانیہ سہرہ نے جلدی جلدی بچوں کو سجانہ شروع کر دیا خوشک بھالوں میں کنگی کی چھوٹے چھوٹے پٹکے بانے نیا غیباز پہنایا خیمے کے در تک زینب بچوں کو چھوڑے نے آئی جب اون محمد خیمے سے نکل گئے ابھی اون محمد چند قدم چلے تھے زینب نے کہا بچوں رک جاؤ اون محمد رک گئے مادرے گرامی کیا بات ہے زینب نے کہا بچوں تم کو تو مانو پہنا تم علی کے نوا سے ہو تم جعفرِ تیار کے بوتے ہو اگر پورا لشکر من کے حملہ کر دے تو لوٹ کے خینے واپس بتانا بچے مقتل میں آئے لکھا ہے پسرِ ساتھ کی لگا جب بچوں پہ پڑی تو اس نے چیخ کے کہا حسین کیا تمہارے لشکر کے جوان ختم ہو گئے ہیں جو اب بچوں کو بھیٹھ رہے ہیں آؤ نکاہ مجھ سے لڑکے دیکھ محمد نکاہ مجھ سے لڑکے دیکھ ان بچوں نے جہاد شروع کیا لکھا ہے جو بھی ان کے مقابلے میں آتا تھا واصلِ جہنم ہو جاتا تھا بچے جنگ کرتے کرتے پسرِ ساتھ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے قریب تھا کہ پسرِ ساتھ کو عقل کر دیتے پسرِ ساتھ چھلتایا اے لشکر والوں یہ معمولی بچے نہیں ہیں یہ علی کے نواسے ہیں یہ جعفرِ تیار کے پوتے ہیں اگر اکیلے اکیلے جنگ کرو گے تو سب مارے جاؤ گے لہٰذا میرا حکم جی ہے پورا لشکر مل کے عملہ کرے بس ساتھ آتا رو پورے لشکر نے مل کے اون و محمد کو کھیر لیا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی خنجر مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا زینب کے دو چاند بنی و میاں کے بادروں میں کھر گئے لکھا ہے اصنائے چند میں چھوٹا شہزادہ محمد زخمی گو گیا اس نے بڑے بھائیاں ان کو مدد کے لیے پڑھایا اون آگے بڑھے چھوٹے بھائی کو سمالا ایک شقی کو موقع مل گیا پشت پہ آیا سر پہ تلوار کا بھرپور وار کر دیا زینب کے دونوں شہزادے پشت فرس سے زمین کربلا کی طرف چلیں آواز دیں مانو جہان ہماری مدد کیجئے ایک طرف سے حسین چلیں ایک طرف سے عباس چلیں ایک کالاشا حسین نے اٹھایا ایک کالاشا عباس نے اٹھایا خیمے کے در پہ آگئے لکھا ہے ازادارو ختم ہو گئے مسائل چند جملے آؤ سن لیجئے لکھا یہ ہے جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو زینب آگے بڑھ کے استقبال کر دی حبیب کا لاشا آیا تو زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا زہر کا لاشا آیا تو زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا قاسم کا لاشا آیا تو زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا لیکن جب عونم محمد کا لاشہ آیا تو زینب کا کہیں پتا نہیں تھا بی بیاں زینب کو تلاش کر رہی تھی رباب کی نگاہ خیمے کے گوشے پر پڑی کیا دیکھا زینب سجدہ شکر میں کہہ رہی ہے پروردگار تیرا شکر ہے میرے بچے اسلام پر قربان موسیقی فَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِبِينَ وَسِعَلَمُ الْلَبِينَ وَالَمُوا عَجَّا مُنْ قَلِبِينَ لِلْقَلِدُ الْقَدَایَا اس مختصر سے عبادت کو خبول کرتا ہے خدایہ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو توڑ فرماؤ